بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علی آدائہم اجمعین وقال سبحانہ وتعالی یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلیکم تتہون موضوع گفتگو روزوں کے احکام اور وہ گفتگو جو چل رہی ہے اس کا عنوان ہے روزے کو باطل کرنے والی چیز ہیں چند چیزوں کی جانب توجہ دلائی جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں اور روزے دار پر واجب ہے کہ ان سے بچے ساتھویں چیز جو روزے کو باطل کر دیتی ہے وہ یہ کہ اگر روزے دار فجر تک جانبوچ کر جنابت کے عالم میں یا اگر اس پر غسل حیز یا نفاس واجب تھا اسے انجام نہ دے یا بالفاظ دیگر اگر کوئی جانبوچ کے فجر تک غسل جنابت غسل حیز یا غسل نفاس انجام نہ دے تو ماہ رمضان کا روزہ اور اس کا قضہ روزہ باطل ہو جائے گا پس پھر اسی چیز کو دوبارہ بیان کریں کہ اگر کوئی ماہ رمضان میں فجر تک غسل جنابت جانبوچ کے انجام نہ دے اور اگر اس کی ذمہ داری تیمم تھی تو وہ تیمم کو انجام نہ دے اسی طریقے سے اگر کس کوئی حیز یا نفاس میں تھا اور فجر سے پہلے پاک ہو گیا یا یہ کہ اگر کوئی خاتون جو فجر سے پہلے تک حیز اور نفاس میں تھی لیکن فجر سے پہلے حیز اور نفاس سے پاک ہو گئی اور جانبوچ کے غسل اور تیمم نہیں کیا جبکہ غسل کا موقع تھا وقت تھا اور اگر غسل کا وقت نہیں تھا یا غسل ممکن نہیں تھا اور ان کا وظیفہ اور ان کی ڈیوٹی تیمم تھا اور انہوں نے تیمم نہیں کیا تو ماہ رمضان کا یہ روزہ ان کا باطل ہوگا اب یہاں پر کچھ چیزوں کی جانب توجہ دلائیں کہ ہمارے ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو نماز اور روزہ تو ایک جانب حتی حج انجام دے کے آ جاتے ہیں لیکن ان کو صحیح غسل جنابت یا حیز یا نفاذ نہیں آتا ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے جو ان کو کسی بھی ان کی پڑوسن نے یا پڑوسی نے بتا دیا کہ تین لوٹے پانی ڈالنا ہے یا تین دفعہ پانی ڈالنا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا ہے پتا چلا کہ حج کر کے آ گئے لیکن ان کا حج باطل تھا پتا چلا کہ سالوں ماہ رمضان کے روزے رکھے لیکن یہ سب روزے باطل تھے سالوں نمازیں پڑھیں لیکن یہ سب کی سب نمازیں باطل تھیں لہذا خود ہماری روش یہ ہے کہ جب بھی کوئی حج کی کلاس یا عمرے کی کلاس ہو تو اس جانب ہم توجہ دلاتے ہیں کہ سب سے پہلے غسل اور وضو کی جانب توجہ دلائی جائے لیکن عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ اگر حج اور عمرے کلاس میں بتایا جاتا ہے کہ تواف کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ غسل اور وضو کیا ہوا ہو تو اکثر حاجی اس بات کو یہاں تک تو سمجھ جاتے ہیں کہ مولانا نے یہ شرط بتائی ہے کہ تواف کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ غسل کیا ہوا ہو اور کوئی واجب غسل ان پر نہ ہو یعنی غسل جنابہ تو حیض یا نفاس اور وضو بھی کیا ہوا ہو تو یہ بات تو بہت آساری سمجھ میں آگئی اور اگر ان سے کہا جائے کہ آپ نے غسل اور وضو کر لیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں کر لیا لیکن مشکل یہ ہے کہ جو انہوں نے غسل کیا جو وضو کیا وہ صحیح نہیں کیا اور ہماری جو سب سے بڑی مشکل ہے معاشرے میں وہ یہ کہ کچھ لوگ غسل کو نہیں جانتے اور اگر جانتے ہیں تو غلط انجام دیتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ سالوں مسجد میں نماز پڑھتے رہے تلاوت قرآن مجید کرتے رہے قرآن مجید کو چھوتے رہے نمازیں پڑھتے رہے حد یہ ہے کہ حج و عمرہ کر لیا آئیم علیہ السلام کی زیارات کر لیں لیکن غسل جنابت نہیں آتا تھا اور یہ سارے کام غلط ہوئے تو اس جانب توجہ رہے اور غسل اور وضو سے متعلق اگر ہمارے درستیار ہو چکے ہوں تو ان کو سنیں کیونکہ ان کے بغیر عبادات صحیح نہیں ہو سکتی ایک چیز کے جانب توجہ رہے کہ بعض افراد غسل یا وضو یا حیز یا نفاظ یا استحاذہ یا جنابت کے موضوع پہ گفتگو کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں حتی بعض علماء یا علماء نماء اپنی بعض تقاریر میں یہاں تک کہہ گئے کہ ہم وہ نہیں ہیں ہمارا وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ ہم غسل اور وضو کے یا حیز اور نفاظ کے اور بعض دفعہ یہ کہہ گئے کہ ہم وہ نہیں ہیں ہم اس قسم کے معلوی نہیں ہیں جو فقی مسائل بتائیں اب آپ تصور کریں کہ یہی وہ فقی مسائل ہے جو قرآن مجید میں بھی بیان ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل ہوئے اور آئمہ علیہ وسلم سے بھی نقل ہوئے کیا ایک روشن فکر شخص کی عزت دعو پہ لگ جاتی ہے کہ اگر وہ کسی مرد یا عورت کو وہ وضائف اور فرائض اور ڈیوڈیز بتائیں جو اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے ہم پر بھی لازم ہے کہ دوسروں کو بتائیں اور عام مومنین پر بھی لازم ہے کہ اپنے بچوں کو بتائیں اور خود بھی عمل کریں اور یہ ہم پر بھی لازم ہے کہ لوگوں کو ان مسائل کی جانب توجہ دلائیں اور عمل کرائیں کیونکہ ذہن میں رہے ہیں کہ سیاسی موضوع رسکس کرنا بلا شک اچھی بات ہے تاریخی موضوع رسکس کرنا تفسیر پر رسکس کرنا اور اصل مومن وہ ہے کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو وہ کام وہ انجام دے مثال کے طور پر ہم اسلامی بینکنگ جانتے ہوں جہاد کے بارے میں گفتوب کرتے ہوں لیکن غسل نہ آتا ہو تو کیا ایسا شخص ایسا فرد اللہ کی نگاہ میں مومن ہے مومن وہ ہے جو غسل کے وقت صحیح غسل کرے وضو کے وقت صحیح وضو کرے نماز کے وقت صحیح نماز پڑے روزہ جب رکھے تو صحیح روزہ رکھے حج پہ جائے صحیح حج انجام دے باتروم جائے تو صحیح طریقے سے ٹوائلٹ کے حکام جانتا ہو شادی کرے تو شادی کے حکام جانتا ہو پھر محاذ جنگ پہ جائے تو محاذ جنگ کے حکام جانتا ہو بینک جائیں تو اقتصادیات کے مسائل جانتا ہو اور جب اجتماعی زندگی میں کسی سیاسی کام کو انجام دے تو سیاسی سوج و بوج بھی رکھتا ہو یہ روشن فکری نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ غسل و وضوح ہماری شان کے خلاف ہیں یہ بے دینی ہے یہ سیاسی کام نہیں ہے کیونکہ یہ کہہ کہ ہم نہیں جانتے اور ہمارا کام نہیں خدا بند تبارک و تعالیٰ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے انہوں نے مسلمانوں کو ایک سیاسی اروج بخشا اور دین کو ایک نئی حیات عطا فرمائی لیکن ان ساری چیزوں کے پیچھے جو سب سے اہم ان کا مقام و مرتبہ تھا وہ مرجیت تھا تو جہاں امام خمینی نے سیاسی موضوعات کو ڈسکس کیا تو یہ ذہن میں رہے کہ ان کے سیاسی موضوعات کی حیثیت اسی وجہ سے تھی کہ وہ ایک مرج تقلید اور نائب امام ہیں اور انہوں نے ان تمام مسائل کو ڈسکس کیا اور اس سے پہلے ہم یہ بتا چکے کہ یہ سارے مسائل وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آئمہ علیہ وسلم نے بیان کیے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی میں نے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان مسائل کو قرآن مجید میں بیان کیا تو یہ ایک مقدمتن گفتگو تھی کہ ان مسائل کو معمولی نہ سمجھا جائے یہ وہی مسائلیں جو اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے کہ ہم جانیں اور جس کو ہم میں سے اس مسئلے کی ضرورت پڑے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اب اس جانب دوبارہ توجہ دلائیں کہ یہ وہ موضوع ہے جس کا تعلق بچوں سے نہیں ہے اور اگر یہ ہماری ویب سائٹ پہ آئے تو انشاءاللہ اس پہ لکھا جائے گا اور اگر نہ لکھاؤ تو دوبارہ ہماری توجہ دلائیں کہ اس موضوع کا تعلق نابالغوں سے نہیں ہے یہ مخصوص ہیں بالغ مرد اور عورتوں کے لئے وجہ کیا ہے پہلے بیان ہم کر چکے ہیں کہ اس قسم کے مسائل کو سنکے بعض دفعہ بچے بجائے صدرنے کے اور بگڑ جاتے ہیں ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ بہت واضح مسائل بیان ہو رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ واضح مسائل آئمہ نے بیان کیے اب انہیں مجلس میں ہم بیان کر نہیں سکتے کیونکہ وہاں پر مختلف عمر کے بچے اور بچیاں ہوتے ہیں درسوں میں بیان کر نہیں سکتے کیونکہ وہاں پر بھی مشترک گیدرنگ ہوتی ہے پس کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پر ان مسائل کو کھل کے ڈسکس کیا جائے اس کے لئے کہ جس کو اس کی ضرورت ہے اب اگر کسی کو شرم آ رہی ہے تو یاد رکھیں یہ وہی مسائل ہیں جو معصومین علیہ السلام نے بیان فرمائے پس مختلات سوم میں سے ساتمی چیز ہے غسل جنابت غسل حیض اور غسل نفاس کا فجر تک انجام نہ دینا یا اسی چیز کو اس طرح سے کہہ دیں کوئی جنابت پہ اور حیض اور نفاس کے عالم پہ باقی رہے فجر تک اب اگر وہ روزہ رکھ پی لے تو اس کا روزہ باطل ہے اب یہاں سے تخصیم بندی شکل کرتے ہیں روزوں کے بارے میں اگر کوئی غسل جنابت کو انجام نہ دے اور حیض و نفاس پر باقی رہے تو ماہ رمضان کا روزہ بھی اس کا باطل ہے اور اگر ماہ رمضان کا قضا روزہ ہے وہ بھی اس کا باطل ہے لیکن اگر وہ کوئی اور روزہ ہے ان روزوں کے علاوہ چاہے وہ واجب معین ہو جیسے کسی نے نصر مانی ہو ستائیس رجب کو میں روزہ رکھوں گا اور جانبوجھ کے وہ فجر تک جنابت پہ باقی رہے فجر تک جنابت پہ باقی رہنے کے معنی کیا ہے فرض کریں کہ ہم جس علاقے میں ہیں وہاں پر پانچ بجے صبح فجر ہو رہی ہے تو پانچ بجے تک اگر کوئی باقی رہے گا اگر اس کی ذمہ داری غسل تھی اور اس نے غسل نہیں کیا یا اس کی ذمہ داری تیمم تھی اس نے تیمم نہیں کیا تو ماہ رمضان کا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اس کو روزہ بھی رکھنا ہوگا بعد میں قضا بھی دینی ہوگی قضا بھی کرنی ہوگی اور کفارہ بھی دینا ہوگا لیکن اگر یہ ماہ رمضان قضا روزے کے علاوہ کوئی روزہ ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا فرض کریں اس نے پانچ بچ کر دو منٹ پہ غسل جنابت کیا اب فجر ہو چکی تھی اس کے بعد نماز پڑھ لی کیا اس نے کوئی گناہ کیا کوئی گناہ نہیں کیا آیا اس کا روزہ ہو جائے گا اس کا روزہ ہو جائے گا اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ واضح نہ ہو کہ جنابت کیا چیز ہے تو اسے بھی کلیر کرتے چلیں اور انشاءاللہ اس موضوع پہ جو باقی ہمارے دروس ہوں گے وہاں پر اس کو اور زیادہ کلیر کر دیں گے کہ جنابت کیا ہے اب یہاں پر اس چیز کی جانب توجہ رہے کہ یہ گفتگو مخصوصاً بالغوں کے لیے ہو رہے یہ بالغ مرد اور عورتوں کے لیے اس کا تعلق بچوں سے نہیں ہے اب اگر اسے کوئی مسیوس کرے یا ہمیں بدنام کرنے کے لیے اس کو نشر کرے اور ہماری گفتگو کے وہ والے حصے ہٹا دے کہ جس میں ہم نے اس چیز کی جانب بار بار توجہ دلائی کہ یہ گفتگو مخصوص ہے بالغ مرد اور عورتوں کے لیے اور یہ وہی مسائلیں جو معصومین علیہ السلام نے اپنی زبان متحر سے ہمارے لیے بیان فرمائے جنابت کیا چیز ہے جنابت کس طرح سے واجب ہوتی ہے جنابت واجب ہو جاتی ہے دو چیزوں سے ایک منی کا خارج ہونا چاہے وہ جانبوچ کے ہو اور چاہے وہ سوتے میں ہو اور بے اختیاری کے عالم میں ہو چاہے یہ منی خود اس کی اجازت سے اور اس کی رضایت سے خارج ہو اور چاہے اس کی بغیر اجازت کے اور بغیر اضایت کے خارج ہو فرض کریں کہ کہیں پر یہ ایسے غلط لوگوں میں فرض جائے کہ جو زبردستی اس کو استمنہ کر دیں یعنی اس کی منی خارج کر دیں تو اس پر جنابت کا حکم مانا جائے گا یہ اس فت مجنم مانا جائے گا تو منی کا خارج ہونا سوتے میں یا جاکتے میں کم ہو یا زیادہ ہو شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے ہو اپنے ارادے اور اختیار سے ہو یا اپنے ارادے اور اختیار سے نہ ہو جس کی بھی منی خارج ہو جائے اس شخص کے لیے کہا جائے گا کہ یہ مجنب ہے اس پر غسل جنابت واجب ہے دوسری چیز جس سے غسل جنابت واجب ہوتی ہے وہ ہے عضو تناسل کا داخل ہونا مرد کے لیے چاہے اپنی بیوی کی شرمگاہ میں اور چاہے آگے چاہے پیچھے اب آگے داخل ہونا جائز ہے پیچھے داخل ہونا کراہت شدیدہ اور بعض علماء کے فتوے کے مطابق حرام ہے اور بہت زیادہ کراہت ہے اب اگر کسی نے کام کیا چاہے اپنی بیوی کے شرمگاہ کے اگلے حصے میں یا پچھلے حصے میں تو اس پر غسل جنابت واجب ہو جائے گا بے شک یہ کہ منی خارج نہ ہو اسی طریقے سے اگر معذل اللہ معذل اللہ کسی مرد نے کسی مرد کے ساتھ بدفعلی کی اور اس کی شرمگاہ میں اس کا عضو تناسل داخل ہو گیا خطنگاہ سے زیادہ تو اس پر غسل جنابت واجب ہو جائے گی اب یہاں پر جو مثال دی گئی اس کے قطنی امانہ نہیں کہ یہ فعل اسلام میں جائز ہے یہ بدترین فعل گناہان کبیرہ میں سے گناہ اور بدترین افعال میں سے ایک فعل پس اگر کوئی مرد یہ کام انجام دے تو اس پر غسل جنابت واجب ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر معذل اللہ معذل اللہ پناہ بے خدا کوئی شخص کسی جانور کے ساتھ یہ کام انجام دے تو اس پر بھی غسل جنابت واجب ہو جائے گا چاہے اس کی منی خارج ہو یا نہ ہو تو دو چیزیں سبب ہیں جنابت کی ایک منی کا خارج ہونا دوسرا دوسری چیز کیا ہے مرد کے لیے کہ اس کے اس کا عزو تناسل عورت چاہے وہ اس سے تعلق حرام ہو چاہے حلال ہو چاہے آگے ہو چاہے پیچھے ہو اسی طرح چاہے مرد کے ساتھ اور چاہے جانور کے ساتھ معذل اللہ معذل اللہ ان تمام صورتوں پہ اس شخص پر غسل جنابت واجب ہو جائے گا عورتوں کے لیے غسل جنابت دخول کے ذریعے سے واجب ہوگا یعنی اگر مرد کا عزو تناسل عورت کے اگلے حصے میں یا پچھلے حصے میں داخل ہو جائے تو اس پر غسل جنابت واجب ہو جائے گا پس اگر میاں بیوی نے ازدواجی کوئی کام انجام دیا ماہ رمضان کی رات کو تو یہ حرام نہیں ہے لیکن اسی حالت میں فجر تک باقی رہنا حرام ہے اور اگر جانبوچ کے باقی رہے تو اس کا روزہ ماہ رمضان کا باطل ہے اسی طریقے سے اگر اس دن قضا روزہ رکھنا ماہ رمضان کا ارادہ تھا تو اس کا وہ روزہ بھی باطل ہوگا ہے اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس پانی نہیں تھا اور اس کی ڈیوٹی تیمم تھی یا یہ کہ وہ بیمار تھا اور ایسی بیماری تھی کہ اس پر غسل ساکت ہے اب اس کی ڈیوٹی کیا ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ یہ تیمم انجام دے پس اگر اس نے تیمم نہیں کیا تو اس کے اگلے دن کا روزہ باطل ہوگا اگر کوئی شخص جانبوچ کے اپنے اوپر جنابت واجب کرے یعنی میاں بیوی اززواجی تعلق برقرار کریں اور یہ جانتے ہوں کہ غسل یا تیمم کا وقت نہیں مل بائے گا البتہ یہاں پر مختلف گھروں مختلف علاقوں اور مختلف افراد کے الگ الگ حالات ہیں فرض کریں کسی کے ساتھ ہی بیٹروم ہے وہ کسی کے بیٹروم کے ساتھ ہی باتروم ہے اور اس میں گرم پانی کا بھی انتظام ہے اب چاہے مائنس ٹوئنٹی ہو چاہے مائنس فورٹی ہو اس کے لئے دو منٹ میں غسل کرنا ممکن ہے فرض کریں کہ اگر وہ فجر سے پانچ منٹ پہلے بھی غسل کر لیتا ہے تو کافی یہ دو منٹ پہلے بھی غسل کر لیتا ہے تو کافی یہ ہے لیکن ایک فرض ممکن ہے کہ آدھے گھنٹے پہلے اپنے اوپر غسل جنابت کو واجب کرے لیکن اس کے لئے غسل کرنا ممکن نہ ہو کیونکہ اس کے گھر میں یا یہ کہ پانی نہیں ہے اور یا یہ کہ اگر پانی ہے تو بہت تھنڈا سردی بہت زیادہ ہے اس کو کسی اور جگہ جانا تھا کسی ہمام جانا تھا یا کسی اور جگہ جانا تھا یا گھر میں بہت زیادہ تھنڈا پانی ہے اسے گرم کرنے کے لئے کم سے کم آدھے گھنٹے پہلے چولہ جلانا تھا یا گیزر گون کرنا تھا تو ہر فرض کے لئے الگ الگ ٹائمنگز ہیں اصل موضوع کیا ہے کہ جس کو بھی یقین ہو کہ فاجر سے پہلے پہلے میں غسل نہیں کر پاؤں گا اور تیمم بھی نہیں کر پاؤں گا تو اس کا اگلے دن کا روزہ باطل ہے اس نے گناہ کیا اسے قضا بھی کرنی ہے اس روزے کی اور کفارہ بھی دینا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ اگر میں نے اپنے اوپر غسل جنابت واجب کر لیا یعنی اگر میں نے اپنی بیوی سے اس دواجی تعلق برقرار کر لیا تو میں غسل بھی کر سکتا ہوں اور تیمم بھی کر سکتا ہوں لیکن وہ اتنا لیٹ کر دے کہ غسل کا ٹائم نہ بچے فقط اس کے پاس تیمم کا ٹائم بچے تو اس کا روزہ تو صحیح ہوگا لیکن اس نے جو اتنا لیٹ کیا کہ جس کے بعد پانی ہونے کے باوجود یہ غسل نہیں کر سکا تو یہ اس نے کام حرام کیا لہٰذا ایک شخص جس کے پاس پانی بھی ہو اور تیمم کا بھی امکان ہو کیونکہ تیمم یا تو بیماری کی وجہ سے یا کسی اور مشکل کی وجہ سے ہوتا ہے یا آخر وقت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اب ہمارے پاس غسل کا وقت باقی نہیں بچا پس یہاں پر کیونکہ ایک منٹ فرض کریں کہ باقی بچ گیا تھا فجر ہونے میں اس پر غسل واجب تھا اور پانی موجود تھا اس نے جانبوچ کے غسل کو لیٹ کیا اب کیونکہ غسل اگر یہ کرتا تو فجر ہو جاتی اس نے فجر سے پہلے پہلے اپنے آپ پر سے یہ جنابت کا حکم ختم کرنے کے لیے تیمم کر لیا روزہ تو اس کا صحیح ہو گیا لیکن غسل کے بدلے جو تیمم پر یہ پہنچا بغیر کسی مجبوری کے یہ کام اس نے حرام انجام دیا اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے اور اسے یقین ہے کہ میں غسل جنابت کر لوں گا یا یہ کہ کوئی خاتون یہ جانتی ہے کہ میں غسل جنابت اور یا غسل حیض یا غسل نفاس کر لوں گی لیکن این وقت پہ اسے پتا چلا کہ غسل اب ممکن نہیں رہا مثال کے طور پر یقین تھا کہ گیزر آن ہے یا یقین تھا کہ پانی ہے فجر سے دس منٹ پہلے جا کر جو نل کھولا تو پتا چلا یا پانچ منٹ پہلے نل کھولا پتا چلا پانی نہیں ہے اب اگر موٹر چلائی جائے تو اوہا ہے ٹینک میں پانی جمع ہوتے ہوتے کم سے کم دس منٹ لگیں گے اور پانچ منٹ بعد فجر ہو جائے گی اور واجب یہ ہے کہ پانچ منٹ میں ہی غسل ہو جائے اور اگر وقت نہیں ہے غسل کا تو پھر تیمم ہو جائے گی تو فرض کریں کہ یقین تھا کہ ہم غسل کر لیں گے پانچ منٹ پہلے یا چھ منٹ پہلے یا سات منٹ پہلے باثروم میں گئے تو دیکھا پانی نہیں ہے یا یہ کہ اگر پانی ہے تو گیزر آف ہو چکا ہے اور اب اس کو آن کرنے کے بعد پانی گرم کرنے میں کم سے کم دس منٹ لگیں گے اور تھنڈے پانی سے غسل کرنا ہمارے لئے ممکن نہیں کیونکہ بہت زیادہ ٹیمپریچر مائنس میں جا رہا ہے اور پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے ایسا شخص اگر تیمم کر لے تو اس کا تیمم صحیح ہے بلکہ اس پہ تیمم لازم ہے اور کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں اس مسئلے میں اور پہلے والے مسئلے میں فرق یہ ہے کہ پہلے والے مسئلے میں کیا تھا کہ اگر کسی کو یقین ہے کہ میں غسل جنابت کر لوں گا لیکن اس نے نہیں کیا اور پھر تیمم کیا یہاں پر اسے یقین ہے کہ میں غسل جنابت کر لوں گا کرنا چاہتا ہے لیکن ایک ایسی مجبوری ہو گئی کہ غسل جنابت کر نہیں پارا یا پانی نہیں ہے پانی ٹھنڈا بہت زیادہ ہے تو ان دونوں میں فرق ہے وہاں پر اس نے جانبوچ کے غسل جنابت کو ڈیلے کیا یہاں پر غسل جنابت کرنا چاہتا تھا لیکن کسی مجبوری سے ڈیلے ہو گیا وہاں پر اس نے یہ کام حرام کیا لیکن روزہ صحیح ہے ایک مرد یا عورت پر جنابت واجب ہو گئی ڈیلے دو بجے ان پر جنابت واجب ہوئی اور یہ سو گئے اور یہ جانتے تھے کہ پانچ بجے سہری کا آخری ٹائم ہے چار بجے ہم روک اٹھیں گے آرام سے سہری بھی کریں گے اور غسل بھی کریں گے یا یہ کہ خاتون کو ڈیلے دو بجے پتا چلا کہ اس کا حیز یا نفاس ختم ہو چکا ہے اب یہ سو گئی اور نیت یہ تھی ارادہ یہ تھا اور احتمام کیا فرض کریں کہ الارم کا کہ میں چار بجے اٹھ کر اس غسل کو انجام دوں گا لیکن یہ شخص اٹھ نہیں پایا یہاں تک کہ پانچ بج گئے پانچ بج گئے یا پانچ بجے کے بعد آنکھ کھلی یا سمجھیں کہ صبح ساتھ آٹھ بجے آنکھ کھلی تو اگر ان کا مسمم ارادہ تھا اور احتمام کیا تھا تو ان کا روزہ صحیح مانا جائے گا اب یہاں پر سوال کرتے ہیں اسی موضوع کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص دو ڈھائی بجے جس پہ غسل جنابت واجب ہو گیا وہ سونا چاہے تو کیا کرے کیا اس کے لئے سونا جائز ہے تو جواب دیا جائے گا اگر اسے یقین ہے اور اس نے احتمام کیا ہے کہ میں اڑ جاؤں گا اور اس سے پہلے غسل کر لوں گا یا کر لوں گی تو ایسے فرد کے لئے سونا جائز ہے اور اگر کسی کو یقین ہے کہ میری آنکھ نہیں کھلے گی مثال کے طور پر دو ڈھائی بجے کسی پہ غسل جنابت واجب ہو گیا اور وہ یہ جانتا ہے کہ میری آنکھ بہت زیادہ سخت ہے نیند میری بہت زیادہ سخت ہے میری آنکھ نہیں کھلے گی اور معمولاً وہ یہ جانتا ہے کہ دو گھنٹے بعد تو میری آنکھ کبھی بھی نہیں کھل سکتی فرض کریں کہ دو بجے اس پر غسل جنابت واجب ہوا چار بجے اس کو اٹھنا تھا سیری کرنی تھی پانچ بجے سے پہلے پہلے سے غسل کرنا تھا اب اگر اس کو یقین ہے کہ میری آنکھ نہیں کھلے گی تو ایسے شخص کے لئے سونا جائز نہیں ہے اور اگر اس کا روزہ چھوڑ جائے یعنی اگر اس کی آنکھ فجر کے بعد کھلے تو اسے قضا بھی دینی ہوگی اور نہیں اٹھا یقین تھا اٹھ گیا روزہ صحیح ہے یقین نہیں تھا اٹھنے کا اور نہیں اٹھا تو ظاہرے سے قضا بھی کرنی ہے اور کفارہ بھی دینا ہے اگر کوئی فرد سو گیا اور اسے یقین تھا کہ میں اٹھ جاؤں گا اور اس نے پورا احتمام کیا فرض کریں وہ جانتا ہے اور اس کی نیند بہت زیادہ سخت نہیں ہے وہ یہ جانتا ہے کہ موبائل کے ہلکے سے الارم سے بھی میری آنکھ کھل جاتی ہے کیونکہ اس میں بھی الگ الگ افراد ہیں فرض کریں کچھ افراد ایسے ہیں جن کی موبائل کی ہلکی سی الارم کی ٹون سے آواز کھل جاتی ہے کچھ ایسے ہیں کہ الیکٹرونک کلاک کی ہلکی سی پیپ پیپ سے آواز کھل جاتی ہے لیکن موبائل سے نہیں کھلتی اور کچھ ایسے ہیں کہ بہت زیادہ شور والا الارم بھی اگر ان کے پاس بجائے جائے تو بعض دفعہ آدھے آدھے پونے پونے گھنٹے بچتا رہتا ہے اور ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی اٹھا رہا ہے یا ہمیں اٹھنا تھا یا یہ کہ کچھ افراد کی نیند اتنی سخت ہوتی ہے کہ اگر ان کی آنکھ کھل بھی جائے تو اس وقت ان کے ذہن میں قطعن یہ نہیں ہوتا کہ مجھے غسل جنابت کرنا ہے اور افتاع سہری کرنی ہے اور روزہ رکھنا ہے بلکہ اتنا زیادہ ان کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے کہ اگر آنکھ بھی کھل جاتی ہے تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک چیز ہے جو مجھے لسٹ اپ کر رہی ہے بس مجھے سونا ہے اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا برکل ایک بہوشی کسی کیفیت ہے پس اگر کوئی فرد یہ جانتا ہے کہ میں اٹھ جاتا ہوں اب یہ ہر شخص کے بارے میں الگ الگ حساب ہے وہ آدمی جو یہ جانتا ہے کہ آدھے گھنٹے گھنٹی بجنے سے میری آنکھ نہیں کھلتی جب اسے ائرپورٹ جانا ہو تو وہ دو دو الارم کلوک لگاتا ہے لیکن روزہ کے مسئلے کے لیے اس نے نماز کے لیے پتا چلا ایک کم آواز والا موبائل فون جو ہے وہ بھی تکیہ کے نیچے رکھ دیا تو ظاہر ہے اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا کیونکہ جب اس کو جانا ہوتا ہے کسی اہم سفر کے لیے اور فلائٹ میں سونے کا خطرہ ہوتا ہے دو دو الارم لگاتا ہے نماز اور روزہ کا جب مسئلہ آیا تو اس نے تکیہ کے نیچے ایک موبائل کو رکھ دیا اور اس کی آواز بھی اتنی کم جبکہ وہ جانتا ہے کہ میری آنکھ کبھی بھی موبائل فون اور وہ بھی تکیہ کے نیچے ہو یا موبائل فون بھی الٹا ہو اور اس کی آواز کم ہو جائے گی تو یہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے پس اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے اور اسے یقین ہے کہ میں اٹھ جاؤں گا اور اٹھنے کا اس نے احتمام بھی کیا لیکن وہ نہیں اٹھ سکا تو اس کا روزہ بلکل صحیح ہے اب یہاں پر ایک اسی مسئلے کو ایک نئے سوال کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ اب تک تو گفتگو یہ تھی کوئی سو جائے لیکن اس کا ارادہ تھا غسل کرنے کا فرض کریں کہ ایک شخص جب اس پہ غسل جنابت واجب ہوئی تو اس کے بعد وہ سو گیا اور ارادہ یہ تھا کہ میں سہر سے پہلے پہلے اٹھوں گا یعنی فجر سے پہلے پہلے اٹھوں گا لیکن غسل کے بارے میں اس کا ارادہ نہیں تھا اٹھنے کے بارے میں ارادہ تھا لیکن غسل کے بارے میں اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا ایسا شخص اگر اٹھ جائے اور غسل نہ کرے تو بھی اس کا روزہ باطل اور ایسا شخص اگر نہ اٹھے اور فجر کے بعد آنکھ کھلے تو بھی اس کا روزہ باطل ہے وجہ کیا ہے اس کے روزہ باطل ہونے کی کیونکہ اس کا ارادہ فقط اٹھنے کا تھا اور اٹھنے کا اس نے احتمام بھی کیا تھا فرض کریں اس نے الارم لگایا تھا لیکن سیل ویک ہو گیا یا یہ کہ ہاتھ ٹکرانے کی وجہ سے گھڑی ہیلی یا گر گئی اور اس کا سیل نکل گیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ فجر سے پہلے الارم نہیں بجا تو جو پہلی مثال ہم نے دی اس کے حساب سے کیا تھا کیونکہ غسل کا اس کا ارادہ تھا اور آنکھ نہیں کھلی اور آنکھ کھلنے کا احتمام کیا تو روزہ صحیح ہے یہاں پر اس کا ارادہ اٹھنے کا تھا لیکن غسل کا نہیں تھا اب اگر اس کی آنکھ فجر کے بعد کھلی تو اس کا روزہ باطل مانا جائے گا ایسے قضا بھی کرنی ہے اور کفارہ بھی دینا ہے کیونکہ اس نے غسل کا ارادہ نہیں کیا تھا اب یہ اٹھتا تو بھی غسل نہیں کرتا اور نہیں اٹھا تو بھی ایسے افراد میں سے یہ مانا جائے گا کہ جو جانبوچ کر اپنے آپ کو جنابت میں باقی رکھنے والوں میں سے قرار پائے گا کب تک فجر تک اگر کوئی شخص جس پہ غسل جنابت واجب ہے وہ سو جائے فرض کریں ایک شخص جس پہ دو بجے غسل جنابت واجب ہو گئی اب یہ سو گیا ارادہ بھی تھا اس کا اور اس نے احتمام بھی کیا احتمام سے کیا مراد یعنی اٹھنے کے جو بھی ذریعے تھے الارم یا کسی دوست سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اٹھا دینا فجر سے پہلے یا گھر والوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے فجر سے پہلے اٹھا دینا تو جو بھی احتمام تھا وہ بھی اس نے کیا اور اس کا ارادہ بھی تھا اب دو بجے سے غسل جنابت اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا اور اب یہ سو گیا یہ اس کی ہو گئی پہلی نیند اب اگر یہ نہیں اٹھا تو اس کا روزہ صحیح ہے اب یہاں پر ایک اور فرض کرتے ہیں کہ اس کی آنکھ کھل گئی ایک نیند یہ لے چکا اب یہ دوبارہ سو گیا اور اب جو آنکھ کھلی فرض کریں کہ ابھی کچھ دیر باقی تھی یعنی ابھی ٹائم اتنا تھا کہ یہ غسل کر سکتا ہے اور اس نے غسل نہیں کیا اور یہ پھر سو گیا تو پہلی نیند کے بعد جو دوسری نیند ہے اب چاہے یہ دوسری نیند کے بعد نہیں اٹھا اور فجر ہو گئی اور یا یہ کہ تیسری نیند کے بعد بھی نہیں اٹھا اور فجر ہو گئی ان دونوں صورتوں پر اس پر قضاء لازم ہے اور کفارہ نہیں ہے لیکن یہ ایسے فرض کے لیے کہ جسے غسل کرنا تھا غسل کا ارادہ تھا اور اٹھنے کا احتمام کیا تھا اٹھنے کا ارادہ تھا لیکن ایک نیند کے بعد آنکھ کھلی پھر اس کے بعد سو گیا پھر اس کے بعد دوسری نیند کے بعد آنکھ کھلی یہ ہو گیا دو پھر اس کے بعد سو گیا اب اگر تیسری نیند کے بعد آنکھ کھل گئی اور غسل کر لیا وہ تو مسئلہ ہی کچھ نہیں ہے اس کا روزہ صحیح ہے مسئلہ یہ ہے کہ آنکھ نہیں کھلی تو کیونکہ یہ دو دفعہ اٹھا یا تین دفعہ اٹھا تو اس پر کوئی کفارہ واجب ہے تو جواب یہ ہے کیونکہ اس کا ارادہ تھا اور کیونکہ اس نے احتمام کیا تھا اٹھنے کا ارادہ بھی تھا احتمام بھی کیا تھا اور غسل کا بھی ارادہ تھا اس کا روزہ فقط قضا مانا جائے گا لیکن کفارہ نہیں ہے اور قضا کیوں مانا جائے گا کیونکہ یہ دو دفعہ یا تین دفعہ اٹھ چکا تھا غسل جنابت جس پر واجب ہو کہ اپنے ارادے اور اختیار سے کیا ہو جاگتے ہوئے اپنے اوپر غسل جنابت واجب کیا ہو تو اس کی پہلی نیند تو وہ مانی جائے گی اور جنابت کے بعد وہ سویا فرض کریں کسی کو احتلام ہو گیا احتلام کی کیا مانا ہے یعنی سوتے ہوئے بغیر ارادے کے اس کی منی خارج ہو گئی اگر ایسے شخص کی آنکھ کھلی فجر کے بعد تو اس کا روزہ تو صحیح ہے فرض کریں کہ ایک شخص رات کو سویا ارادہ ہے کہ میں سیری پہ اٹھوں گا اور اسے احتلام ہو گیا اب اس کی آنکھ کھلی کب بجائے پانچ بجے سے پہلے اٹھنے کے سیری کرتا اور پانچ بجے نماز پڑتا کیونکہ پانچ بجے آخر وقت ہے فرض کریں اب اس کی آنکھ کھلی سات آٹھ بجے نو بجے دس بجے یا یہ کہ ساڑھے پانچ بجے آنکھ کھلی اور جو ساڑھے پانچ بجے آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا اس کے کپڑوں میں منی کی علامت ہے اور اتنی خوشک ہو چکی ہے کہ اس کو یقین ہو گیا کہ یہ احتلام اس سے ہوا ہے تقریباً تین چار بجے اور اس پر واجب تھا کہ فجر سے پہلے کریں کیونکہ جو پہلی ہم نے مثال دی کہ دس گیارہ بجے آنکھ کھلی تو وہاں پر تو یہ بھی اعتمال دیا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے فجر کے بعد ہوا لہذا اگر ممکن ہے فجر کے بعد ہوا تو روزہ صحیح ہے لیکن یہاں فرض کریں کہ پانچ بج کر دس منٹ پہ آنکھ کھلی اور فجر کا ٹائم گزر چکا تھا اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ احتلام اسے تقریباً ساڑھے تین چار بجے ہوا ہے تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا اس کا روزہ ہو جائے گا کیونکہ اس کو اپنے مجنب ہونے کا علم ہی نہیں تھا اسے علم ہوا ہے فجر کے بعد اور یہ جو مجنب ہوا ہے اپنے ارادے اور اختیار سے نہیں ہوا نہیں اسے علم تھا کیونکہ علم نہیں تھا تو اس پہ غسل جنابت بھی واجب فوری نہیں ہوا بلکہ جب اسے علم ہوگا تو اس پہ غسل جنابت واجب ہوگا اور روزہ باطل ہوتا ہے اس صورت میں کہ جب جانبوج کے غسل جنابت کو فجر تک لیٹ کیا جائے پس یہاں اس کو نہ تو علم تھا اور نہ ہی اس نے جانبوج کے لیٹ کیا اسے علم ہی فجر کے بعد ہوا اب ایک یہاں پر سوال آ سکتا ہے وہ یہ کہ پہلی نیند کون سی ہے تو پہلے تو اس جانب توجہ رہے کہ وہ شخص جس نے اپنے اوپر غسل جنابت واجب کر لیا اور وہ شخص جس کو احتلام ہو گیا مسئلہ دونوں کا وہی ہے جو پہلے بیان کہ فرض کریں کسی نے غسل جنابت اپنے اوپر واجب کر لیا یا یہ کسی پہ غسل جنابت واجب ہو گیا اور وہ سو گیا پھر دوسری دفعہ اور پھر تیسری دفعہ تو یہ مسئلہ تو پہلے بیان ہو گیا اب سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ پہلی نیند کون سی ہے تو یہاں پر فرق ہے کہ جس نے اپنے اوپر غسل جنابت واجب کیا تو وہ شخص تو جاگ رہا تھا غسل جنابت واجب ہونے کے بعد جب وہ سویا ہے تو اس کی پہلی نیند وہ ہے لیکن جس کو احتلام ہو گیا یعنی سوتے میں اس کی منی خارج ہو گئی اور جب اس کی آنکھ کھلی اور اس کے بعد سویا تو وہ اس کی پہلی نیند ہے نہ یہ کہ جس میں اسے احتلام ہوا وہ اس کی پہلی نیند ہے یہ ایک بہت واضح سے فرق ہے کہ اس جانب توجہ رہے اور یہ والا مسئلہ اتفاق سے کافی پیش آتا ہے جوانوں کے ساتھ جنہیں کی نیند سخت ہے لہذا ماہ رمضان میں کوشش کریں کہ جیسے ہی غسل جنابت واجب ہو چاہے وہ خود اپنے ارادے اور اختیار سے کریں جو شادی شدہ افراد ہیں یا یہ کسی کو احتلام ہو گیا تو کوشش کریں کہ جیسے ہی آنکھ کھلے غسل جنابت کر لیں اور فرض کریں کہ آنکھ نہیں کھلی تو اس مسئلے کی جانب ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ جب بھی آنکھ کھلے گی تو اس پر غسل جنابت واجب ہوگا کیونکہ اس کی آنکھ نہیں کھلی اور فرض کریں کہ پانچ بجے آخر وقت تھا سہری کا یا یہ کہ اول فجر پانچ بجے تھی اور اس کی آنکھ ہی آٹھ نو بجے کھلی تو اس شخص کا روزہ بھی صحیح ہے اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا کیونکہ اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی اپنی گفتوب کے شروع میں ہم نے زیانی توجہ دلائی کہ اگر کوئی جانبوچ کے ماہ رمضان میں فجر سے پہلے پہلے غسل جنابت نہ کرے یا غسل حیض یا استحاذہ نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہے اسی طریقے سے ماہ رمضان کے قضہ روزے میں بھی اگر جانبوچ کے وہ غسل جنابت نہ کرے فجر سے پہلے پہلے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو جانبوچ کے تو مسئلے میں دونوں برابر ہیں چاہے ماہ رمضان کا واجب روزہ ہو ماہ رمضان میں اور چاہے ماہ رمضان کا قضہ روزہ ہو ماہ رمضان کے بعد اس میں تو ایک ہی مسئلہ ہے اگر کوئی سو گیا اور ماہ رمضان میں فجر کے بعد آنکھ کھلی اور اسے معلوم ہوا کہ مجھ پر غسل جنابت واجب ہو چکا ہے تو ایسے شخص کا روزہ صحیح ہے ماہ رمضان میں لیکن اگر کوئی ماہ رمضان کا قضہ روزہ رکھ رہا ہے فرض کریں کسی شخص کا ارادہ تھا کہ میں کل صبح سے روزہ رکھوں گا کونسا روزہ ماہ رمضان کا قضہ روزہ اب یہ شخص رات کو سو گیا اور صبح اس کی آنکھ کھلی فجر کے بعد اور اسے معلوم ہوا کہ اس پہ غسل جنابت واجب ہو چکا ہے تو ایسا شخص گو کہ ماہ رمضان میں تو روزہ رکھ سکتا ہے لیکن ماہ رمضان کی قضہ میں شرط یہ ہے کہ فجر سے پہلے پہلے اس نے غسل کیا ہوا ہو حتی اگر فجر کے بعد بھی آنکھ کھلے اور اسے معلوم ہو کہ اس میں غسل جنابت مجھ پر واجب ہے تو بھی اس کا روزہ صحیح نہیں ہے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ماہ رمضان کے قضہ روزے کے لیے شرط یہ ہے کہ حتی اگر اسے صبح علم ہو کہ مجھ پر غسل جنابت واجب ہے تو بھی یہ روزہ نہیں رکھ سکتا اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں اٹھ سکتا ہے کہ فرض کریں کہ ایک شخص پر پانچ روزے یہ ماہ رمضان جو گزرا ہے اس کے واجب ہیں قضہ روزے ادا کرنا واجب ہیں پانچ روز کا اس نے سفر کیا تھا پانچ روز کے اس کو روزے رکھنے ہیں پورا سال گزر گئے اس نے نہیں رکھے یہاں تک کہ اب شابان کی پچس آگئی یعنی کل شابان کی پچس ہے پانچ دن باقی بچے ہیں ماہ رمضان کے شروع ہونے میں اور یہ بھی ممکن ہے کہ چار دن بچے ہوں کیونکہ اگر شابان انتیس کا ہوا تو پھر چار دن بچے ہیں اب یہ روزہ رکھنا چاہتا ہے اور وقت بھی تنگ ہے اس کے پاس اب اس نے ارادہ کیا کہ کل میں روزہ رکھوں گا فجر پہ اس بھی آنکھ نہیں کھلی اور فجر کے بعد آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کو احتلام ہو چکا ہے کیا اب یہ روزہ رکھ سکتا ہے تو یہاں پر بھی مراجعہ فرماتے ہیں کہ ابھی بھی یہ روزہ نہیں رکھ سکتا اس کا یہ روزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا یہ اگلے دن سے روزہ رکھے گا آج کے دن یہ کیا کرے آج کے دن اس روزے کو چلائے گو کہ یہ روزہ نہیں ہے مغرب تک کھانے پینے سے اور ہر اس چیز سے بچے کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد چار روزے اور رکھ لیں یہ روزہ آج کا روزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا لیکن اس کا ثواب ملے گا ثواب کس چیز کا کہ روزے کی اس کی نیت تھی اور روزے کی شرائط اس میں نہیں پائی جاتی تھی پس یہ مغرب تک نہ کھائے نہ پیئے اور ایک دن کا روزہ ماہ رمضان کے بعد رکھے یہ جو ہم نے کہا کہ اس دن یہ کھائے نہیں پیئے نہیں تو کیا ایسا کرنا واجب ہے واجب نہیں ہے کیونکہ بہتر ہے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے اس کے قضاء روزے ادا ہو چکے ہوں اور اب اس کے لئے ممکن نہیں رہا کیونکہ پانچ دن بچے تھے اور پانچ ہی روزے تھے اور آج اسے احتلام ہو گیا اور اب یہ روزہ نہیں رکھ سکتا اب اگر یہ ثواب حاصل کرنا چاہے تو یہ کام کرے تو بہتر ہے اس پہ لازم نہیں ہے لہذا آج چاہے یہ مغرب تک کچھ کھائے یا نہ کھائے دونوں کام اس کے لئے جائز ہیں اگر لیکن مغرب تک روزے دار کی طرح سے رہے گا تو اس کو اس چیز کا ثواب ملے گا اس مسئلے میں آغازی ثانی یہ فرماتے ہیں کیونکہ وقت اس کا تنگ ہے لہذا یہ شخص روزہ رکھ سکتا ہے اب یہاں کچھ مسائل جو تقریبا قریب قریب ہیں لیکن مخصوص خواتین کے لئے اگر کوئی خاتون فجر سے کچھ دیر پہلے حیز یا نفاظ سے پاک ہو جائے فرض کریں کہ وہ سب کو ناشتہ دے چکی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میرا روزہ نہیں ہوگا کیونکہ میں حیز میں مبتلا ہوں اور اسی وقت اس نے اندازہ ہوا فجر سے ایک دو منٹ پہلے کہ میں پاک ہو چکی فرض کریں انہیں یقین تھا کہ میں حیز کے عالم میں ہوں بلکل فجر سے ایک دو منٹ پہلے جا کے دیکھا تو اندازہ یہ ہوا کپڑے پہ کسی قسم کا خون نہیں ہے وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ حیز ابھی جاری ہے لیکن یہ حیز رکھ چکا ہے لیکن علم انہیں اب ہوا ہے کہ جب فجر میں بلکل ایک دو منٹ رہ گئے ہیں اور گھر میں مٹی بھی نہیں ہے کہ حتی تیمم ہو جائے تو ایسی خاتون کا اگلے دن کا روزہ بلکل صحیح ہوگا فقط ان کا کام یہ ہے کہ اب یہ فجر کے بعد کسی وقت بھی کیونکہ اس وقت تو ان کے لئے نہ غصل ممکن ہے نہ تیمم ممکن ہے اپنا غصل کریں حیز کا یا نفاس کا اور ان کا روزہ صحیح ہوگا اگر کسی خاتون کو فجر کے بعد علم ہو یہ تو فجر سے ایک دو منٹ پہلے کی بات ہوئی فجر کے بعد علم ہو تو بھی یہی حکم ہے کہ ان کا اگلے دن کا روزہ صحیح ہوگا فجر کے بعد علم ہوا کس چیز کا فجر کے بعد علم ہوا کہ میرا حیث یا نفاس فجر سے پہلے رکھ چکا تھا یعنی فجر کے بعد یا مثال یہ لے لیں کہ سب کو ناشتہ کرایا کھلایا پیلایا اب فجر کے بعد یہ خاتون ووچ روم گئی تو کیا دیکھا کہ کپڑا ان کا بلکل صاف ہے کسی قسم کے خون کا دھبا نہیں رات کوئی کپڑا لگایا تھا اب انہیں اس چیز کا احساس ہوا فجر کے بعد کہ میں پاک رات کو ہی ہو چکی تھی چاہے ڈیڑھ بجے یا دو بجے یا ٹھائی بجے لیکن میں یہ سمجھ رہی تھی کہ میرا حیث یا نفاظ ابھی جاری ہے تو ان دونوں صورتوں میں ان خواتین کے روزے بلکل صحیح ہوں گے اب یہاں پہ ایسی خاتون کے بارے میں گفتوب کی جائے کہ جو اب تک تو پاک تھی دن میں کسی وقت انہیں حیث آگیا فرض کریں فجر تک پاک تھی فجر کی نماز پڑی صبح چھے بجے حیث یا نفاظ میں یہ مبتلا ہو گئی البتہ نفاظ کیا چیز ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور پہلا عزوز کا بہار ہوتا ہے تو جو خون آتا ہے اس بچے کے ساتھ وہ نفاظ کہلاتا ہے فرض کریں کہ روزہ دار خاتون تھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کی وہ قابل بھی تھی نو دس بجے بچہ ہوا اور جیسے ہی کہ بچہ ہوگا اور ان کے جسم سے خون بہار آئے گا ان کا روزہ ختم ہو جائے گا بلکل ایسے ہی ایک خاتون گھر میں تھی روزہ رکھا دن میں کسی وقت ان کو علم ہوا کہ یہ حیز میں مبتلا ہو گئی ہیں چاہے مغرب سے ایک منٹ پہلے بھی یہ ہوا ہو تو ان کے اس دن کے روزے کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ روزہ باطل ہو گئی اب یہاں پر ایک سوال کی صورت مسئلہ بیان کیا جائے کہ ایک خاتون فجر سے پہلے پہلے پاک ہو گئی غسل کرنا چاہتی تھی لیکن غسل کر نہیں پائی اب وہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے غسل کر نہیں پائی اب وہ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پانی بہت زیادر ہڈا تھا وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے پانی ہووہ ہر ٹینک میں ختم ہو گیا تھا اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہیں ہمام جانا تھا اور وہاں پر اب تک عورتوں کا احتمام نہیں ہو پائی gone تھا ایسی صورتوں میں ان کا اگل دن کا روزہ بلکل صحیح ہوگا اگر کوئی شخص غسل جنابت کرنا بھول جائے اور ایک دن کے بعد یا کئی دن کے بعد یاد آئے تو چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو تو غسل جنابت فراموش کرنے کے موضوع میں تو یہ دونوں برابر ہیں اور ان دونوں پر لازم ہے کہ جتنے دن ان لوگوں نے روزہ رکھا بغیر غسل جنابت کے اتنے دن کے روزے ماہ رمضان کے بعد قضا کریں اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاتون غسل حیض یا نفاس کرنا بھول جائیں کیا ان کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ جو غسل جنابت کا ہے تو جواب دیا جائے گا اگر کوئی خاتون غسل جنابت کرنا بھول جائیں تو ان پر تو لازم ہے کہ جتنے دن بغیر غسل جنابت کے انہوں نے روزے رکھے ان روزوں کی قضا کریں لیکن اگر کوئی خاتون غسل حیض یا غسل نفاس کرنا بھول جائیں تو جب بھی انہیں یاد آئے تو ان پر لازم ہے کہ غسل حیض یا غسل نفاس کو انجان دیں لیکن جتنے روزیں انہوں نے رکھے ہیں البتہ کب کہ جب وہ بھول گئیں تھیں تو جتنے روزیں بھولنے کے بعد انہوں نے رکھے ہیں ان روزوں کی قضاء لازم نہیں ہے وہ روزیں صحیح ہیں اب تک تو ہماری گفتگو تھی غسل جنابت غسل حیض اور غسل نفاس کے بارے میں اب اگر سوال یہ کیا جائے کسی پر غسل مسے میت واجب ہو تو پہلے تو اس جانب توجہ رہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ روزے کے عالم میں میت کو چھونے سے روزہ باطل ہو جائے گا تو یہ بالکل غلط تصور ہے کیونکہ ممکن ہے کوئی قیاس کرے کہ جس طرح سے کسی شخص کا اپنے آپ کو جنب قرار دینا یا مجنب قرار دینا یعنی اپنے آپ پر غسل جنابت کو واجب قرار دے دے یہ کام حرام ہے تو ممکن ہے کوئی سوچے کہ اپنے آپ پر غسل مسے میت کو اگر کوئی واجب قرار دے تو کیا یہ حرام ہے تو جواب دیا جائے گا یہ کام حرام نہیں لہذا روزہ کے عالم میں میت کو چھوا جا سکتا ہے اور اگر کسی پر غسل مسے میت لازم ہو جائے تو فرض کریں کہ اگر روزہ کے عالم میں واجب ہو جائے تو بھی اس کا روزہ صحیح ہے اور اگر رات میں یعب الفاظ دیگر فجر سے پہلے کسی پر غسل مسے میت واجب ہو تو کیا ضروری ہے کہ فجر سے پہلے پہلے وہ غسل مسے میت کو انجام دے تو جواب دیا جائے گا کہ روزہ صحیح ہے غسل مسے میت اس شخص پر فجر سے پہلے واجب نہیں ہے اگر یہ غسل مسے میت انجام نہ دے تو اس کے اگلے دن کا روزہ صحیح ہوگا البتہ نماز کے لیے سے غسل مسے میت کو انجام دینا ہوگا اسی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ مسجد میں بھی داخل ہوا جا سکتا ہے اگر کسی شخص پر غسل مسے میت واجب ہو خداوند سبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور عطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین